جب گھی سیدھی انگلیوں سے نکلتا ہوا دکھائی نہ دیا تو کراچی میں رو رو کر ہلکان ہوتے ان والدین اور لاہور میں سسک سسک کر بے حال ہوتی ہوئی بچیوں کو ملانے کے لیے سریام کی ٹیم کو ایک بار پھر میدان میں آنا پڑا ہمارے ایک نمائندے نے مظلوم والدین کا رشتہ دار بن کر بچیوں کی گمشدگی کیس کے تفدیشی افسر سے دیل کرنا شروع کی بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا تھی کہ لاہور کے ایدھی سینٹر سے یہ بچیاں تفدیشی افسر کے ساتھ جائے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی تھی اور اسی بات کا یہ بے حص اور بے ضمیر انسان فائدہ اٹھا رہا تھا بلکہ سیدھا سیدھا بلیک میل کر رہا تھا کہ جب تک سات ہزار روپے مزید رشوت ادا نہیں کی جائے گی وہ بچیوں کی حوالگی کے لیے ساتھ نہیں جائے گا ادھر لاہور کے ایدھی سینٹر میں ان معصوموں نے اپنے والدین کی جدائی کے دکھ میں کھانا پینا بھی تقریبا چھوڑ دیا تھا لیکن اس پتھر دل پولیس افسر کا دل بگھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا سو ہمارے نمائندے کو اس سے اسی کی زبان میں بات کرنی پڑی یعنی رشوت کی بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو شخص اب تک ذرہ بھر بھی مدد اور تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ ہرے ہرے نوٹ لے کر اتنا مہربان ہو جائے گا کہ افسرانے بالا سے ایسا لیٹر بنوا کر دینے پر بھی تیار ہوگا کہ کوئی بھی وہ لیٹر لے کر جائے اور ان معصوم بچیوں کو وصول کر لے اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہمارے نمائندے کی زگہ کوئی بھی اور ہوتا تو اس بدمست اور بدکردار شخص نے بچیوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا تھا ایسا کوئی لیٹر بن سکتا ہے کہ میں چلے جاؤں اس سے ترسی ہوگا وہ آپ کو لے دیں آپ کو یہاں سے تین رنوں کو جانا پڑے ایک یہ چلے جائے ایک یہ وہ چلے جائے ایک لیٹر بنا دیتا ہوں ایف آئی آر کی کافی دیتا ہوں اپنے کوئی ناکرنام کو بہتوری بتا دوں نو ہے نا ٹھیک ہے باگی میں پچاس کی قریب دوں گا ساتھ دوں گا دیل تیہ ہوئی لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ دیل کس چیز کی روتی سسکتی بچیوں کو ان کے اپنے سگے ماں باپ سے ملوانے کی ہفتوں سے تھانے کے چکر لگاتے اپنی بیٹیوں کے غم میں فنا ہوتے ماں باپ کو ان کے اپنے خون سے ملوانے کی تین ننہی معصوم اور بے خطا بچیوں کے لاپتہ ہوتے ہی پولیس اور دیگر اداروں کا حرکت میں آ جانا لازمی تھا ان بچیوں کی تلاش اور انہیں ان کے ماں باپ سے ملوانا اس ریاست کا فرض اولین تھا گنشدگی کے دوران بچیوں کی نگہ داشت اور سرپرستی کھربوں روپے کے بجٹ سے چلنے والی اس حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی لیکن سب سو رہے تھے اور جو جاگ رہے تھے وہ کسی کی مدد کے لیے نہیں بلکہ صرف رشوت کی وصولی کے لیے بہرحال سریعام کی ٹیم تفتیشی افسر نظر شاہ کو تیشودہ رشوت کی کچھ رقم کی ادائیگی اور باقی رقم کی ادائیگی کے وعدے کے ساتھ وہ افیشل لیٹر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی جسے دکھا کر لاہور کے ایدھی سینٹر سے کوئی بھی شخص ان تین گڑیاؤں کو اپنی تحویل میں لے سکتا تھا میں پھر کہتا ہوں اگر سریعام کی ٹیم کے نمائندے کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بدبخت پولیس افسر نے رشوت لے کر ایک طرح سے ان بچیوں کو فروخت کر دیا تھا سریعام کی ٹیم نے یہ لیٹر حاصل کرنے کے بعد کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اب اس کام کا آغاز کیا جو اس ملک کی پولیس حکومت اور ریاست کی ذمہ داری تھی ہم نے تینوں بچیوں کے والدین کو فل فور لاہور پہنچانے کا انتظام کیا فیصلہ کیا گیا کہ صرف والد لاہور جا کر اپنی بچیوں سے ملیں گے اور انہیں گھر واپس لے آئیں گے کیونکہ بچیوں کی جدائی میں ماں کی حالت اس قدر خراب تھی کہ ان کے لیے سفر کرنا بھی مشکل دکھائی دے رہا تھا لاہور پہنچتے ہی سریعام کی ٹیم نے بچیوں کے والدین کو اپنے بیورو آفیس میں چھوڑا اور خود پانچ سال کی حفظہ اور سات سات سال کی کنزہ اور صدرہ کو ایدھی سینٹر سے وصول کرنے کے پروسس میں لگ گئی اور بلاخر وہ گھڑی آ ہی گئی جب کئی ہفتوں سے ایک ماں باپ کی جدائی کی صعوبتیں برداشت کرتی ننہی پریاں بحفاظت سریعام کی ٹین کے پاس آگئیں ایدھی سینٹر سے اے آر وائے کے بیورو آفیس تک کے سفر میں یہ بچیاں جس طرح اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے بیتاب تھیں ان کی معصوم آنکھوں سے جتنے آنسو رما تھے ان کے گلے جس طرح رو رو کر رنس چکے تھے اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگائیے کہ ان بچیوں نے اپنے ماں باپ سے الگ ایک ایک لمحا کیسے قیامت کی طرح گزارا ہوگا پانچ اور سات سات سال کی ان بچیوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ روتی ہوئی دوسری بچی کو دلاسہ دیتا اسے چپ کرواتا بس سب ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی رو رہی تھی اور رو رو کر بھلکان ہو رہی تھی